جی بلکل ایسے ہے کہ خاندان بہت سب سے امپورٹنٹ جنٹ ہے میرے نزدیک بھی اور ہم سب کے لیے بھی خاندان اور جڑے رہنے اور معاملات میں اچھے رہنے سے ہی بقاہ انسان کی ورنہ جو اپنے فیملی اس کو بریک کر دیتے ہیں لوگ تو پھر آخرت میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں اور بلکل یہی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے اپنی رسپانسیبیلٹیز جو جو ہیں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بڑوں کو چھوٹوں کو ہزبنڈ وائف کو پروپرلی ادا کرنی چاہیے میرے نزدیک بگاڑ زیادہ یہی ہے کہ ہر بندہ جب اپنی رسپانسیبیلٹی پوری طرح پوری نہیں کرتا تو دوسرے کو شکوہ شکایت کا موقع ملتا ہے وہیں سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایکچلی سنس اف رسپانسیبیلٹی اکاؤنٹیبیلٹی یہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور اسلام سے دوری بہت بڑا فینومنہ ہے جو کہ ہم سب کے گھروں میں یہی ہے کہ میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ جب میں نے ابھی قرآن ریسنٹلی سال ہوا ہے مجھے کورس جوائن کی ہے جوڑی تو میں قرآن سے دس پندرہ سال سے الحمدلاللہ میں ستازہ آتی رہی ہوں پروگرامز میں سنتی رہی ہوں بہتر باقاعدہ اگزام کی طرح میں نے پڑھ کیے اس پ بہت بڑا چینج ہے الحمدلاللہ اور پہلے بھی حق کے لیے تو الحمدلاللہ ہم بولتے تھے سمجھتے تھے لیکن جو اب اللہ اور نبی کی لائٹ میں ایک روشنی میں ہم بولتے ہیں وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ اللہ ہم سب کو سرات مستقیم کی ہدایت دے ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہیں پہ کانٹراسٹ آتا ہے جب آپ لوگوں کو بتانے کی اپنے سب بچوں کو الاد کو گھر والوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے تو وہ وہ ہر بندے کا اپنا اسلام ہے جب وہ ریل کتاب اللہ سے نہیں جوڑتا تو اپنا اسلام جو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے وہیں پہ کام خراب ہوتا ہے شبان علی بہت اہم بات بہت اہم بات اور کوئی accept نہیں کرتا اگر آپ دو بندوں میں کوئی clash ہے اور communication gap کی وجہ سے نہیں ہو رہا ایک پارٹنر اگر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے چلو یہ مسئلہ ہے اگر آپ اچھی طرح بات کر لیں میٹھا بول بول لیں تو ساس بہو کا اور فیملی میں husband وائف کا رشتہ اچھا نب سکتا ہے لیکن وہ دوسرا بندہ اب accept نہیں کرتا کہ یہ reality ہے وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہمیں ایسے accept کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ again اسلام کا سبق ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ کوشش کریں اور دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ اللہ نے جو آخرت کو دوسرا یہ کہ شکر جگزاری استاذہ نے کہا میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ شکر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ اور آخرت کو جب انسان یاد کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو قبر میں imagine کریں کہ میری قبر روشن ہوگی اگر میں صبر کروں گا اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے عالی جنت کا مقام دے گا تو پھر انسان کو تھوڑا ان چیزوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے ورنہ تو وہی بات ہے اگر دنیا کے روئیوں پر انسان جائے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے الحمدللہ ایک قرآن ہی ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اچھے راستے کی طرف اور یہ آپ experience کے بعد کہہ رہے ہیں یعنی ساری زندگی بلکل الحمدللہ میں پچیس سال کی مارٹ لائف اور اپنے بچوں اور سب جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں وہی بات رشتے تو ہر طرح کے مزاج کے موجود ہوتے ہیں آپ کے لئے لیکن یہ ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے اور صبر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری اب ہر انسان کہتا ہے ایک پوائنٹ پر نہیں اب بس ہو گئی ہے لیکن بس کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر ایک continuous process برداشت کا نام ہے اور الحمدللہ parents parenting بہت کاؤنٹ کرتی ہے ہم استاذہ کے النور کے پروگرام سے بڑا مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ کہ بہت ان کی لائٹ میں ہمیں روشنی مل رہی ہے کیونکہ ہمیں لیکچر سننے میں ایزی ہو جاتا ہے بکس پڑھنے کا جیسے ہمیں گھرے لو خواتین کو اتنا ٹائم ہم سمجھتے ہیں نہیں ملتا تو لیکچر کے ثورت بہت پوزیٹیف چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گھروں میں بچوں کو بھی وہ چیزیں گائیڈ کر سکیں سنوا سکیں اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے